بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر فی قافرے اس کا اصلی مادہ ہے اور علف اور بعد والا علف اور پہلے کے ذو کے اضال اور واو یہ اس کے اسم کا حصہ ہیں اس کے اوپر اضافی کلمات ہیں تو اصل مادہ اگر ہم دھونڈ لیں گے تو اس کے مطلب کی طرف بھی توجہ جائے گی وہی مام جانفر صادق نے اس کا مطلب بتایا ہے فرماتے ہیں ذو الفقار کو ذو الفقار اس لیے رکھتے ہیں مَا قَتَلَ عَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ اَحَادًا إِلَّا اِفْتَقَرَ فِي الدُنْيَا مِنَ الْحَيَاتِ وَفِي الْآخِرَتِ مِنَ الْجَنْنَامِ علی نے کسی کو جملہ سنے امام صادق کا ذو الفقار کی تعریف کر رہے ہیں امام صادق علی نے کسی کو مارا ہی نہیں ہے مگر اسے دو جگہ سے فقیر بنا دیا دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیا آخرت میں جنت سے فقیر کر دیا اللہ احمد صلی علی محمد وعالی محمد فقیر ذو الفقار جو فقیر کرنے والی تلوار ہو جو فقر لانے والی تلوار ہو دشمن کو فقیر کر ڈالے اسے ذو الفقار کہا جاتا ہے اور پھر اس ذو الفقار کی دونوں طرف ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے دو دھاریں تھی دونوں طرف سے کٹتی تھی جی اس کے دونوں طرف دھار تھی اس لیے مولا اس سے اس انداز سے اور آگے اس کی زبان تھی لبھ تھے اس کے تو مولا کی ایک ہاتھ میں دستا باقی تین طرف ذو الفقار کے کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور یہ بھی سنتے جائیے کہ مولا کی ذو الفقار کے اوپر چند جملے کندہ ہوئے ہوئے تھے اچھا ذو الفقار پہ تو کندہ ہونا چاہیے کوئی لفظ ایسا کہ جو جہاد کا ہو میدان کا ہو دشمن سے متعلق ہو مگر یہ اقتدار کی خاطر لڑنے والے تو ہیں نہیں یہ اقتدار کی خاطر لڑنے والے ہیں لہٰذا مولا کی تلوار پر ذو الفقار پہ جو جملے کندہ تھے وہ دو جملے سنا دیتا ہوں آپ کو ایک جملہ تو یہ لکھا ہوا تھا اللہ من لم یرحم لا یرحم ایک جملہ یہ لکھا تھا من لا یرحم لا یرحم تلوار پہ لکھا ہوا ہے جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا زلفقار رحم کرنے کے لیے تھی کیا ہے زلفقار پر اس جملے کا لکھا ہوا بتا رہا ہے کہ یہ لڑنے کے لیے مقصد کی خاطر جاتے ہیں حصول معاش کے لیے تسکین مزاج کے لیے نہیں جاتے ہیں من لا يرحم لا يرحم جو کسی پر رحم نہ کرے اس پر بھی رحم نہیں ہوتا اور دوسرا جملہ کیا لکھا ہوتا دوسرا ایک جملہ یہ لکھا ہوتا سل من قطعک جو رشتدار تو اس سے تعلق توڑے تو اسی سے جوڑے رکھ مولانا چار شادیوں میں نہیں بھلایا میرے بھائی نے مولانا دو دفعہ میرے بھتیجے نے مجھے دیکھ کر سلام نہیں کیا چہرہ مڑ لیا مولانا میرے چچداد بھائی نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں کب تک بڑھا عشق کریں خاص طور پر ہوتے ہیں زیادہ پوچھتے ہیں کہ کتنا بڑھا عشق کریں مولانا علی فرما رہے ہیں جو رشتدار تعلق توڑے تم اسی سے جوڑو اس لیے کہ یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے یہ تمہارے توڑنے سے ٹھوٹے گا نہیں اسی رشتدار سے تعلق جوڑے رکھو جو توڑ رہا ہو اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ